فیروز کی اپنی بہن فیومیمہ سے میری شادی تھی میں فیروز کو بہت شروع سے جانتا ہوں کہ جب آپ کسی کے معاملات میں ٹانگڑاتے ہیں یا آپ نے ناگ گھسڑتے ہیں تو پھر یقینا کوئی نہ کوئی ریاکشن اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہوپکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت سائے دعا آپ کے لئے آپ کے فیاملی کے لئے اللہ باگ آپ کو مشاہ خوشک کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہے میں ہوں ریانرز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اچھے جی فیروز خان اور علیز سلطان کا جو معاملہ ہے اس وقت کوٹ کے اندر ہے اور آپ کو گاہے با گاہے ہم ویڈیوز دکھاتے رہتے ہیں جس کے اندر فیروز خان جو ہے وہ بچوں سے ملنے کے لئے چند گھنٹوں کی ملاقات یا چند ساتھ کی ملاقات جو ہے وہ عدالت کے کمرے میں کی جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنے دونوں بچوں سے ملتے ہیں اور اس کے بعد پہ دونوں اپنے رستے چلے جاتے ہیں ابھی ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہے کہ لوگ کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں علیز سلطان کو کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں فیروز خان کو ابھی ریسنٹلی ایک نیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا وہ ہے جی شمون عباسی جو کہ ہمائمہ ملک جو کہ فیروز خان کی بڑی بہن ہے جن کا انڈرسٹری میں بھی کافی عرصے تک کام بھی کر چکی ہے انڈیا بھی بھی جا کے وہ فلم کر چکی ہے ان کے سابقہ شوہر شمون عباسی نے ایک اسٹیٹمنٹ ج جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس طلاق کی یا اس گھر کی بربادی کا ذمہ دار جو ہے وہ ہمائمہ ملک ہے انہوں نے سیدھا سیدھا ہمائمہ ملک کے اوپر ازام لگا دیا اور کہا کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ اپنی ناگ ڈالنا ہے یا ہر مسئلے کے اندر بات کرنا اور ہر مسئلے کے اندر بولنا جو ہے وہ گھروں کو برباد کرتا ہے اور اگر فیروز خان کو خود دیکھا جائے تو وہ بہت اچھے انسان ہے اور یہاں پر یہ جو گھر خراب ہوا ہے اس کے اندر انٹرف کیا گیا ہے بیرونی مداخلت جو کہ ہمائمہ ملک کی طرف سے کیا گیا اور انہوں نے اس گھر کو خراب کیا اب یہ کتنا آسان ہے آپ نے کسی بھی خاتون کے اوپر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پرسنلی اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی فیملی کے اندر کچھ ایسی بینیں جو کہ طلاقی آفتہ ہیں یا بیوہ ہیں یا ان کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو وہ انٹرفیر کرتی ہیں ظاہر ہے وہ اسی گھر کی مکین ہوتی اسی گھر میں رہتی ہیں تو وہ اس گ کر کے کچھ معاملات میں عمل دخل دیتی ہیں مگر یہ اس ٹائم پر اور شمون عباسی نے اس بات کی جب بات کی تو اس پہ بہت سارے حلقوں نے جو ہے سوال اٹھایا اور ان کو بہت سارے کومنٹ بھی آئے جنہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی شادی جو برباد کی جو کہ جو کہ جویری عباسی کے ساتھ تھی جو کہ کافی پرانی تھی اس کے اندر ان کے ایک بڑی ماشاءاللہ ایک اچھے خاصی سمجھدار سکجیو ایک بیٹی بھی ان کے درمیان تھی اس کے باوجود انہوں نے جویریہ کو ط طلاق دے کے جو ہے وہ ہمائمہ ملک سے شادی کر لیتی اور جو کہ نہیں چلی اور اس کے بعد وہ بھی ڈیووز کا شکار ہوا وہ بھی طلاق ہوا تو یہاں پر اس ٹائم پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دینا اور کسی بھی سارے کے سارے مددے کو جو ہے وہ ہمائمہ ملک کے اوپر ڈال دینا اس کو جو ہے وہ بہت سارے حلقوں نے خاص طور پر فروز خان کے جو سپورٹر سے انہوں نے تردید کی بڑا سخت اس کا ایکشن لیا شمون عباسی کی باتوں کا کہ آپ کو اس قسم کی بات کرنے سے پہل ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہر مسئلے کا ہر چیز کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ کسی بھی خاتون پر خاص طور پر ہمائمہ ملک کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے یہاں سوچنے والی بات ہے اب ان دونوں نے اپنے بچوں کے خاطر کمپرومائس نہیں کیا یہاں پر کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی ابھی اس وقت بہت زیادہ جو آہ کہہ لیں کہ آپ کے بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ ہمدردیاں جو ہے وہ علیز سلطان کی طرف ہیں کہ چولو بھئی بچے چھوٹے ہیں مگر آپ کو کیا لگتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ ایک باپ کی محبت بھی ایک باپ کی شفقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں عدالت میں کس طرح سے فیروز خان تڑپ رہ ہوتے ہیں اپنی اولاد کو گلے لگانے کے لیے ملنے کے لیے وہ پورا ویک انتظار کرتے ہیں کہ کب ٹائم آئے گا اور کب اپنے بچوں سے وہ پندرہ منٹی آدھا گھنٹہ مل سکوں گا وہ بھی عدالت کے کمرے کے اندر ایک باپ کو رکھ کے سوچیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ب شادی کر لے گا فیروز خان دوسرے شادی کر لیں گے علیز سلطان دوسرے شادی کر لیں گے اپنی زندگیوں میں آگے پڑھ جائیں گے مگر ان کے بچے سروائف کریں گے اب یہ کیس عدالت کے اندر ہے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہاں پر اس وقت یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ فیروز خان کے اوپر بھی شوپ کے انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں نے جو بہت سارے چیزیں کہیں بہت سارے سوالات اٹھائے اس پر خاص طور پر فیروز خان کو ٹارگٹ کیا گیا ان کے غلط رویہ کو لے کر جس کے بعد فیروز خان نے ان تمام ایکٹرز کچھ نام ہیں جن کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ہر جانے کا کیس کر دیا اور ان سے ان کی پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ پبلک ہو گیا جس میں ان کے فون نمبر ان کے گھر کے ایڈرس جس کے اوپر ان ایکٹرز کو بھی بڑا غصہ آیا یہ اس وقت سمجھنے والی بات ہے کہ پوری شوپ انڈسٹری میں کوئی بھی ایسا بہت کم اکہ دکہ لوگ ایسے ہیں جو کہ فیروز خان کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیروز خان کے اگینس کھڑیں اور اس موقع کے اوپر جب پوری انڈسٹری ایک طرف کھڑی اور فیروز خان کو لانتان کر رہی ہے ان کے حال یا اقدامات کو لے کے علیزہ سلطان کو مارنے پیٹنے یا ان کو ان پر تشدد کرنے یا یہ تمام چیزوں کے اوپر لانتان کر رہی ہے اس کے پھر بعد فیروز خان نے ہر جانے کا جو کیس کیا اس پہ جو ان کے پرسنل ڈیٹا لیک ہو گیا اس کے اوپر اور اس ٹائم پر اس موقع پر شمون عباسی نے جو کہ ان کے ساب کا ب فیروز خان کا ساتھ دیا اور کہا کہ جو صحیح ہے اس کو میں صحیح کہوں گا اور جو غلط اس کو میں غلط کہوں گا فیروز خان کو جتا میں جانتا ہوں وہ بہت اچھا لڑکا ہے بہت اچھا سلجھا ہوا بنتا ہے مگر یہاں پر اس کا گھر خراب کرنے میں جو سب سے پہلا ہاتھ ہے کردار ہے وہ حمائمہ ملک کا ہے کیونکہ اس کے انٹرفیئر نے اس کی بیجا روک ٹوک نے اس کے بیجا چیزوں کے اندر مداخلت کرنے نے ان دونوں کی زندگیاں برباد کر دی ان کا گھر برباد کر دیا اور اگر ابھی بھی ہوش کے راکھون نہیں لیا تو آگے کچھ نہیں بچے گا یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اس وقت تشمون عباسی کے طرف سے آئی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا اور یہ اب تک کی اپ ڈیٹ تھی فیروز خان کے کیس کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچا دی آگے دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ہوگا آپ کے ساتھ گاہے با گاہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیز میں نے یہ تو ضرور چینل کو س